ایک مارکیٹ میں نئی فلم یہ بھی آئی ہے کہ ترابی سرے سے جعوید احمد غامدی صاحب کہتے ہیں اسلام میں ترابی ہے ہی نہیں اصلی چیز یہ ہے کہ یہ نماز حقیقت میں ہے کیا نماز کیا کوئی الگ نماز ہے جو روزان میں لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع فرمائی ہے یا یہ تحجدی کی نماز ہے جس کو آپ عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں یہ ہے اصل اختلاف یہ نہیں ہے کہ پڑی جائے گی یا نہیں پڑی جائے گی پڑی تو جائے گی اس لیے کہ نفل نماز ہے بڑی خیر و برکت کی نماز ہے اب اختلاف صرف یہ رہ جائے گا کہ یہ اصل میں کوئی زائد نماز ہے تحجد کی نماز الگ ہے اور یہ نماز الگ ہے یا یہ وہی نماز ہے جس کا جی چاہے وہ تحجد کے وقت پڑھ لیں اور جس کا جی چاہے وہ عشاء قفارن بات پڑھ لیں تو یہ اختلاف ہے تو آپ بولو کہ بھئی آپ کی جو تحقیق ہے جو آپ کا رسالہ ہے آپ وہ کس کو کھلا دیں بکری کو کھلا دیں کیونکہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ اسلام میں آپ نہ ہوں مگر آپ ہوں اور اتنی امت نہ ہو سارے فقہاء علماء صلحاء وہ سارے امام بخاری نے کتاب بابت تراویی ایک باب باندھا ہے پورا تراویی کا امام بخاری بھی غلط ہوں امام مسلم بھی غلط ہوں امام حنیفہ بھی غلط شافی بھی غلط مالک بھی غلط احمد الحنبل بھی غلط ابن تیمیہ بھی غلط ابن قیم بھی غلط سعودیہ بھی غلط پاکستانی بھی غلط ترکی کے علماء بھی غلط مصر کے علماء بھی غلط غامدی صاحب کی طرح ہمارے پاس فالتو ٹائم تھوڑی ہے وہ تو بیٹھے ہی تخریب کاری کے لیے تو میں لوگوں سے کہتا ہوں غامدی کو مانو گے تو پاکی پوری امت گمراہ تو پوری امت کو اسلام سے نکالنے سے بہتر نہیں کہ ایک آدمی کو نکال دو باقی امت بچ جائے گی کیا خیال ہے بھائی میں کافر نہیں قرار دے رہا غامدی کو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو فیلحال اپنی فہرس سے نکال دو آپ اور دلیل مت سنو اس کی بات اور دلیل مت سنو اس کی بات اور دلیل مت سنو اس کی بات بھائی آپ کی دلیل اگر ہم نے سن لی ہم عالم نہیں ہیں کہاں سے جواب لے کر آئیں گے علماء کے پاس ٹائم نہیں جواب الحمدللہ ہر بات کا ہے لیکن ہر بات کے جواب کا ٹائم نہیں ہے ایسے کہ ہر ہر بات کو لے کے آدمی چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے ان کے پاس فالتو ٹائم بہت ہوتا ہے ہمارے پاس تو اور بہت سارے ہمیں وہی زمانے میں محبت کے سوا جاوید صاحب میرا سوال نماز ترابی کی ریفرنس سے ہے کہ اس کی روزوں میں کیا حصیت ہے اور اس کی سٹینڈنگز اسلام میں کیا ہیں کہ کتنی ترابی ہمیں پڑھنی چاہیے ترابی کی نماز اور یہ کیا نفلی عبادت ہے یا واجب یا فرض اور اس میں کتنا قرآن پاک کی تلاوت کتنی کرنی چاہیے اور نبی پاک نے اس کو کس طرح سے ادا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم پانچ نمازیں پڑھتے ہیں اس کے ساتھ ایک زائد نماز پڑھتے تھے جس کو تحجد کی نماز کہا جاتا ہے قرآن مجید میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ نماز آپ پر فرض کی گئی تھی سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ پانچ نمازیں تو لوگ پڑھیں گئی آپ تحجد کے وقت اٹھ کر ایک اور نماز بھی پڑھیں نافل اطلق یہ آپ کے لیے ایک زائد نماز ہے اس نماز کے بارے میں سورہ مضمل میں بھی خاص تاقید کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ جو ذمہ داری آپ پر ڈالی جا رہی ہے اس ذمہ داری سے کما حق ہو دبراہ ہونے کے لیے آپ کو تحجد کا احتمام کرنا چاہیے اس کو قیام اللہ لیل بھی کہتے ہیں یعنی رات کے وقت کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز بلعموم پڑھتے تھے یعنی چونکہ آپ پر یہ نماز فرض تھی تو کسی عذر کے بغیر تو آپ کبھی نہیں چھوڑتے تھے اس کو حضور نے ایک رمضان میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اپنے حجرے سے باہر نکل کر نماز پڑھنا شروع کر دی اس میں تلاوت ذرا بلند آواز سے کی جاتی ہے لوگ بالعموم اس زبانے میں مسجد میں بھی رات میں بیٹھے ہوئے تھے عبادت کرنے کے لیے جب انہوں نے دیکھا کہ حضور اپنے حجرے سے باہر آگئے ہیں اور آپ نے نماز باہر آگے پڑھنا شروع کر دی ہے تو وہ پیچھے نماز پڑھنے لگ گئے اگلے دن اور زیادہ لوگ جمع ہو گئے اس سے اگلے دن اور زیادہ لوگ جمع ہو گئے یہ تحجدی کے وقت میں حضور نے پڑھی ہے چنانچہ بخاری کی روایت میں فی جوفل لیل کے الفاظ ہیں یعنی آپ جو آپ نے اپنے اعتقاف کے لیے ایک بوریے کا حجرہ سا بنایا ہوا تھا اس سے باہر نکلے اور اس سے باہر نکل کر آپ نے آدھی رات کے وقت جب آپ تحجد پڑھتے تھے یہ نماز پڑھنا شروع کریں یعنی یہ کوئی عشاء کے بعد حضور نے نہیں پڑھی لوگ جمع ہو گئے جب تین دن لوگ جمع ہوئے اور چوتھے دن پھر دیکھا کہ مسجد بھر گئی ہے ادھر ادھر خبر پھیل گئی کہ حضور کے پیشے ہم نماز پڑھ رہے ہیں ظاہر ہے کہ بڑی سادت کی بات تھی تو زیادہ لوگ جمع ہو گئے مسجد پوری بھر گئی لوگوں سے حضور باہر تشریف نہیں لائے تو آپ نے فجر کے وقت جب آپ نماز پڑھانے کے لیے تو لوگوں سے یہ کہا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہوا مجھے معلوم تھا کہ تم سب لوگ آئے ہوئے ہو لیکن مجھے اندیشہ ہوا کہ یہ کہیں تم پر فرض ہی نہ کر دی جائے مجھ پر تو فرض ہے ہی لیکن تمہارا اشتیاق دیکھ کر اللہ تعالیٰ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے ان لوگوں کو بھی یہ نماز لازمان پڑھنی چاہیے پھر تم اس کا حق نہیں ادا کر شک ہوگے یہ واقعا رمضان ہی کہتا ہے رمضان کے مہینے میں تو رمضان کے مہینے میں ہی چونکہ لوگوں میں عبادت کا بہت شوق بھی پیدا ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے فطری طور پر لوگ زیادہ اشتیاق کے ساتھ اکٹھے بھی ہوئے رمضان میں تو حضور نے اس کے بعد لوگوں کو یہ توجہ دلائی اور بس معاملہ ختم ہو گیا لوگ اپنے طریقے پر یہ نماز پڑھتے رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگوں نے آپ سے تحجد کی نماز کے بارے میں یہ پوچھا کہ کیا ہم اس کو عشاء کے ساتھ ملا کے پڑھ سکتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے نیند توڑ کر اٹھنا مشکل ہوتا ہے یعنی یہ سوال تحجد کی نماز کے بارے میں تو حضور نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے تم عشاء کے بارے پڑھ سکتے ہو جن لوگوں کو یہ اندیشہ ہو کے وہ اٹھ نہیں سکیں گے وہ عشاء کے فوراں بعد تحجد پڑھ لیا کریں یہ جس کو اب وطر کہتے ہیں یہ اصل میں تحجد ایک نماز ہے تو لوگوں نے عشاء کے بعد بھی نماز پڑھنا شروع کر دی حضور کے بعد بھی لوگ عشاء کے بعد پڑھتے رہے کچھ لوگ صبح کے وقت اٹھ کے پڑھتے رہے کچھ لوگ مسجد میں آگے پڑھنے لگ گئے کچھ لوگوں نے یہ خیال کیا کہ چونکہ اس میں ہمیں قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہوتا ہے اور یہ بات معلوم ہوتی ہے قرآن مجید سے کہ اللہ تعالیٰ کو اس میں قرآن زیادہ پڑھنا بہت پسند ہے تو انہوں نے جن لوگوں کو زیادہ قرآن یاد تھا ان کی اقتداء میں ان کو امام بنا کے نماز پڑھنا شروع کر دی مسجد نبی میں یہ صورتحال رہتی تھی لوگ گھروں میں پڑھ رہے ہیں لوگ مسجد میں بھی آگئے ہیں مسجد میں آگے کوئی اکیلے پڑھ رہا ہے کوئی کسی امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے سید نعمر رضی اللہ عنہ نے یہ محسوس کیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اس سے قرآن مجید کے ساتھ بھی کچھ بیدبی کے سانداز ہو جاتا ہے منازد سی ہو جاتی ہے ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے دوزرہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ عدب سکھایا ہے کہ جب وہ پڑھا جائے تو سنا جائے تو اس خیال سے کہ یہ قرآن مجید کے عدب کے خلاف ہے انہوں نے یہ کہا کہ اگر تم یہ پڑھنے ہی چاہتے ہو تو ایسے کرو کہ ایک آدمی کو امام مقرر کرلو چنانچہ انہوں نے ایک صاحب کو اس کا امام مقرر کر دیا اب ظاہر ہے کہ جب امام مقرر کیا جائے گا تو پھر لوگ یہ خیال کریں کہ کتنی رکتیں پڑھی جائیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی زیادہ رکتوں کی اجازتوں کو معلوم تھی تو اس زمانے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ لوگ تئیس رکتیں پڑھنے لگ گئے وہی تئیس رکتیں ہیں جو ہمارے ہیں آپ زیادہ ترائج ہو گئی ہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ معلوم ہے اور سیدہ عائشہ نے اس کو بیان بھی کیا ہے کہ آپ بالعموم اس نماز کی گیارہ سے زیادہ رکتیں نہیں پڑھتے تھے یعنی آپ کا اپنا عمل یہی تھا لیکن اس کی اجازت لوگوں کو رہی کم جن لوگوں کو قرآن یاد تھا انہوں نے یہ پوچھا ہوگا حضور سے کہ ہم اس کی رکتیں پڑھا لیں تو آپ نے اس کی اجازت دے دی صحابہ اکرام کے عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی اجازت ان کے علم میں تھی لہذا زیادہ رکتیں لوگ پڑھنے لگ گئے بعد کے زمانوں میں مدینہ میں معلوم ہوتا ہے کہ لوگ ان تالیس تک اور اکیالیس تک یہ اس سے بھی زیادہ رکتیں پڑھتے لیں تو اس کی کوئی پابندی نہیں ہے قرآن مجید ختم کرنا یہ بھی ضروری نہیں ہے اچھی بات ہے آپ قرآن مجید پورا پڑھ لیں آپ دو مرتبہ قرآن پڑھ لیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کا کوئی حصہ پڑھا جا سکتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے یعنی حضور کے زمانے میں کوئی ایسی پابندی نہیں تھی کہ ضرور پہلی رمضان سے قرآن شروع کرنا ہے اور پھر ختم کرنا ہے لوگ اپنی سہولت کے مطابق جتنا قرآن چاہتے تھے پڑھ لیتے تھے یہی طریقہ مطلب پڑھ لیں نہیں لیکن اس کی کیا وضع ہوئی ہے کہ پورے اس عرصے میں یعنی مسلمانوں کے ہاں بھی اور مسلمانوں کے علماء کے ہاں بھی اس نماز کو ایک انڈیپینڈنٹ نماز کے طور پر اور خاص طور پر رمضان ہی سے متعلق کر کے دیکھا جاتا ہے اصل میں دیکھئے بات یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو تم مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو یہ معاملہ کیونکہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا تو بہت سے علماء کو یہ خیال ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تین دن نماز پڑھائی تھی اس میں یہ اشارہ مضمر تھا کہ اس طریقے سے اس کی جماعت کا احتمام کر لیا جائے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے گویا اسی اشارے کو یہ عملی صورت دے دی یہ خیال ہوا لوگوں گا ظاہر ہے کہ یہ ایک رائے ہے ایک نکتہ نظر ہے اس کی اپنے دلائے ہیں لوگوں کے پاس جو آدمی اس پہ اتمنان رکھتا ہو وہ اس کو اختیار کر سکتا ہے غامدی صاحب نے جو کچھ کہا بلکل ٹھیک کہا کہ تراوی علادہ سے کوئی نماز نہیں ہے یہ نبی الاسلام پہ نماز فرض تھی یہ نفلی نماز ہے پڑھ لیں تو سواب غامدی صاحب کا جو کلپ شیعہ نے بھی اپلوڈ کیا ہے میں اس کلپ کے ساتھ ہوں جب آپ نیریٹیو اتنا جالی کھڑا کریں گے تو کاؤنٹر نیریٹیو اسی طریقے سے آئے گا جب آپ اپنی پبلک کو یہ کہیں کہ جو تراوی نہیں پڑتا اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا تو سر پھر غامدی آپ کو صحیح اللہ تعالی نے آپ کے پر مسلط کیا کہ وہ کہہ رہا ہے سیرے سے نماز ہی نہیں ہے بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے نمازیں دن رات میں کتنی ہیں شاہ جی اور رمضان میں پانچ ہوتی ہیں چھے ہوتی ہیں پانچ تو تراوی سیرے سے نماز ہی نہیں ہے تو نفلی نماز ہے اور یہ تو بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ڈانٹا تھا بلکل صحیح ہے آپ نے یہ ڈانٹا تھا کہ میرے ساتھ آ کے نہ شامل ہو الادہ سے پڑو ہم بھی حضرت عمر نے بھی جو صحیح بہاری میں آتا ہے تراوی شروع کرائی ہے حضرت عمر نے تو خود پڑی نہیں جو بات سے انہوں نے کہا اس سے بہتر وہ ہے جو لوگ اپنے اس لیے میں نے کہا تھا میرا وہ کلپ دیکھیں اب آپ وہ ساری باتیں جو میں نے چالیس منٹ کے کلپ پہ کی ہیں میرا ٹائم نہ ضائع کریں اگلا سوال کریں